بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو بتا دوں کہ اکیڈمک فارمولا کیا ہے اور یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور کتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارٹ ہم بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پی پی ایسی کے اندر جہاں جسٹ گریجویشن مانگی جاتی ہے اور جہاں پر جو ہے میں تین چار جو ہے اپنا ایڈورٹائزمنٹ اوپر کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم نے میں نے ایک اپنے وائٹ بورڈ پر ریٹن مارکس کی ہیں اس کو تھوڑا سمجھ لیں ہاؤ ٹو کالکولیٹ پی پی ایسی اکیڈمک فارم مارکس اکارڈنگ ٹو نیو فارمولا نیو فارمولا کے مطابق جو ہے آپ اکیڈمک مارک کیسے کالکولیٹ کر دیں جس دیکھیں جی اگر آپ نے ایک اسسٹنٹ جیسے بورڈ آف ریونیو کی جاب آئی ہے اس کے اوپر کیا مانگا ہوا ہے اس کے اوپر سمپل مانگا ہوا ہے جو گریجویشن ٹھیک ہے اس لیے آپ نے یاد رکھی گا کہ اس کے اندر گریجویشن مانگی ہوئی ہے بی اے بی ایسی مانگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم کیسے کالکولیٹ کریں گے فارمولا اگر آپ کی ایک لیکچرار کی کسی پورس پر اپلائی کی ہوئی ہے اس کے اوپر کیسے کریں گے مطلب ہم دونوں مثالیں لے لیتے ہیں اور دونوں مثالوں سے ہم آپ کلیر کرتے ہیں نومبر دوہزار بیس سے پہلے جتنی بھی نومبر دوہزار بیس سے پہلے جتنی بھی اڈوارٹائزمنٹ آئی ہیں اس کے اوپر جو ہے اولڈ فارمولا لگتا رہا ہے اولڈ فارمولا کیا تھا کہ میٹرک کے اندر نو نمبر دی جائیں گے ایف ایف ایسی کے اندر اتنے نمبر دی جائیں گے بی ایسی یا ایم ای کے اندر انیس نمبر دی جائیں ٹوٹل ملا کے چالیس نمبر ہو گئے نیو فارمولا کے مطابق بھی چالیس نمبر ہے لیکن ان کے ڈوین کچھ اس طرح کا دی گئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے میٹرک میں جی پچاس سے ساٹھ نمبر ہیں تو آپ کو تین نمبر دی جائیں گے ساٹھ سے ستر نمبر ہیں تو آپ کو اچھے نمبر دی جائیں گے اس طرح ڈوین دی لیکن اب وہ ختم کر دی ہے اب انہوں نے کیا کہا کہ اگر میٹرک کے اندر آپ کے فارض امپل یہاں میں مثال دی ہے اگر آپ ساٹھ پرسنٹ نمبر لیتے ہیں ساٹھ کو پانچ سے ملٹی پلائی کیا جائے اگر ساٹھ ملٹی پائنٹ ویڈے بیس ہو کریں گے تو آپ کے تین نمبر آ جائیں گے اگر میٹرک میں آپ کے ستر نمبر آ رہے ہیں تو ستر نمبر کو آپ پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو تری پائنٹ فائی ہو جائے گا اگر آپ کے میٹرک میں اسی نمبر آ رہے ہیں اسی کو آپ پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو چار نمبر بن جائیں گے اگر میٹرک میں آپ کے نوے نمبر آ رہے ہیں تو میٹرک میں نوے پرسنٹ نمبر آ رہے ہیں تو 90% کو آپ پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بہن جائیں گے 4.5 نمبر اور میٹرک میں اگر آپ کے 100% نمبر آ رہے ہیں تو پھر پورے پہنچ آئے ہیں اس کے بعد FSE پی ایسے ہی ہے اگر FSE میں آپ کے 70% نمبر ہے تو 7 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا اگر میٹرک میں FSE کے اندر آپ کے 90% نمبر ہے تو 90% کو اگر آپ نمبر دیں گے تو 6.30 بن جائے گا اور اگر FSE میں آپ کے 100% نمبر ہے یعنی 1100 میں سے 1100 نمبر ہے تو پھر پورے ساتھ آئے ہیں اس کے بعد جو ہے جیسے اسسسٹنٹ بورڈ آف ریونیو کی جاب دائیں اس کے اندر سمپل گریجویشن مانگا ہے یعنی B.A.B.S.E. والے بندے پرائی رہ سکتے ہیں اب فاردن پر ایک بندے نے میٹرک کیا FSE کی FSE کے بعد اس نے B.A.S.4 year پرگرام کیا ہے یعنی اگر آپ نے B.A.S. کمیسٹی کیا ہے B.A.S. ایڈیوکیشن کیا ہے B.A.S. انگلیش کیا ہے B.A.S. میٹ جو سو انکی ہوئے آپ اس جگہ پہ ایلیجیبل ہیں B.A.B.S.E. آپ یہاں ایلیجیبل ہیں لیکن آپ کی جو اوورال پرسنٹیج ہیں فاردن پر آپ کی ٹوٹل جو سی جی پی ہے فاردن پر آپ نے B.A.S. پروگرام میں آپ نے ایٹی پرنن پر لے لیے تو آپ کی گریجویشن کے نمبر بھی وہی کونٹ ہوگے اور آپ کی ڈگری B.A.B.S.E. کی جگہ آپ B.A.S. کونٹ ہوگی اگر آپ نے B.A.S. پروگرام کے اندر یا سیمپل B.A. کے اندر اسی پرنن نمبر لیے تو آپ کو اٹھائی سے ملٹیپلائی کریں گے تو بائی شیرے چالیج اگر آپ نے اسی پیجہ نوے لیے تو اٹھائیس پرنٹا سو کریں گے تو جو نمبر آئے گے اور اگر آپ نے B.A.S.E. کے اندر ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں آر سو آر سو پرسنٹ لے لیے تو پورے اٹھائیس نمبر کریں گے تو یہ امید ہے کہ آپ میں اس بات کی سمجھ آگئے ہوگی یعنی یہ سیمپل میں نے اسیسٹنٹ کا بتایا کہ اسیسٹنٹ کی آپ نے کیسے کلپلیشن کرنی ہے کہ اگر آپ نے B.A. کی ہوئے تو B.A. والے نمبر کونٹ ہوں گے اگر آپ نے B.A.S. پروگرام کی ہوئے B.A.S. فوریئر تو پھر B.A.S. فوریئر نمبر کونٹ ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نے اگر B.A. کی ہوئے اور ساتھ M.A.B. کے ہوئے تو یہاں کالیفیشن اسسٹنٹ بورڈ آف ریوی میں کیا مانگی ہوئے ہیں سیمپل B.A. مانگی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے M.A. کے نمبر کونٹ نہیں ہوں گے B.A.S. والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چار سالہ ڈگری ہوتی ہے اور یہ ڈگری ایکول ٹو M.A. کے برابر ہوتی ہے لہذا ان کا گیپ نہیں ہوتا تو ان کی ڈگری جو فائنل ڈگری ہوگی جو فائنل پرسنٹیج ہوگی وہ ہی کونٹ ہوں گی گریجویشن میں وہ ہی کونٹ ہوں گی M.A. میں I think آپ اس بات کو انڈسٹینڈ کر گئے ہوگے اچھا جی یہ بات ہوگی اب یہ جو فارمولا اپلائیکیبل ہو رہا ہے یہ فارمولا اپلائیکیبل ہو رہا ہے جناب اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ اس کو نومبر دو ہزار نومبر دو ہزار بیس نومبر دو ہزار بیس کے بعد جو بھی جابز آئی ہیں اس سے پہلے جو بھی جابز آ رہی ہیں نومبر دو ہزار بیس کے بعد یہ ہو رہی ہیں اب جیسے اسسسٹینٹ ایس اینڈ جی ایڈی سرویس اینڈ جیرل اینڈسٹیشن ڈپارٹمنٹ کا ریزارٹ آیا اس کی ایڈ نومبر دو ہزار بیس سے پہلے آئی تھی لہذا اس کے اوپر یہ اولڈ فارمولا انہوں نے اپلائیکیا جو کیس کے اوپر موجود ہے یہ والا یہ فارمولا اپلائیکیا لہذا جناب یہ والا فارمولا ویسے ٹھیک ہے کیوں اگر ایک بندہ محنت کرتا ہے اس کے پہنسٹ پرسینٹ نمبر ہے ایک بندہ محنت تھوڑی کرتا ہے اس کے ساٹھ پرسینٹ نمبر ہے تو دونوں کے نمبروں میں پوائنٹ کا فرق ہو جائے گا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا پہلے یہ تھا کہ جناب اگر ایک بندہ نے ساٹھ پرسینٹ سے ستر کے درمیان لیے ہیں تو اس کو چار نمبر ملے ہیں اگر ایک نے اکسٹ پرسینٹ لیے تو اس کو بھی چار ملے رہے ہیں ایک نے ستر لیے ہیں تو اس کو بھی چار ملے رہے ہیں لیکن اب وہ فرق ختم کر دی ہے یہ ایک اچھا پلین ہے پی پیسی کا لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم ہے بہت بڑا ایشو ہے آپ کے پتہ ہے کہ کرونا کا ویرس ہے کرونا ویرس آیا کرونا ویرس کے دران میٹرک کے اندر تقریبا ہزاروں کے دعا میں بچے ایسے ہیں جن کے میٹرک میں سے گیارہ سو نمبر تھے یا ایک ازار پچاس تھے تو پورے کے پورے نمبر ہے ایف ایسے کے اندر گیارہ سو نمبر تھے پورے کے پورے ہے اب ان کے تو پانچ اور سات پورے ہو گئے نا بارہ ہو گئے اگر وہ یہاں پورے نمبر لے رہے ہیں تو ادھر بھی اگر فارد نمبر لوہ اسی پرسینٹ نمبر لے جاتے ہیں تو ادھر تو ان کے نمبر سب سے آگے چلے جائیں گے لہذا جناب یہ ایک بڑا ایشو ہے پی پی ایسے کو یہ چاہیے فیڈرل پبلس سرز کمیشن کے اندر یہ میکیٹو üzer så بلک کمیشن ایکیٹو میں میکیٹوeled کانٹ نہیں ہوتے سندھ پبلد سر بکی کمیشن کانٹ نہیں ہوتے بلوچستان پبلد سر بکی کمیشن کانٹ نہیں ہوتے صرف پنجاب پبلد سر بکی کمیشن کانٹ کرتا ہے جو کہ یہ ایک انجستس ہے کیسے نہ جائیں پیچو کارونو years میں ایک بچہ نے ایک بچے نے صرف ایک میائر دیا اور اس کو گیارہ سو نمبر مل گئے کیونکہ کرونا بیرس کی جگمہ سے میرے حال میں صرف وہ آپ نے ایک سبجیکٹ دیئے تھے آپشنل دیئے تھے اور اگر آپشنل میں پورے نمبر ہیں تو باقیوں میں پورے لگا دی گئے اب جناب ایک بچے نے گیارہ سو پورے پیپر بھی نہیں دیا اس کو گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر دے دیئے ایف ایسی میں بھی ایسے ہوا تو اس طرح جو فیڈر پرمیسر کمیشن ہے خیبر پلتھون خان ہے باقی جتنے بھی کمیشن ہے جب وہ اکیڈوی مارک نہیں لگاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ریٹن مارکس لکھ رہے ہیں اور آپ انٹرویو مارک کو کانٹ کریں جو اوپر جائے گا وہی لے جائے گا حقیقت میں ہونا بھی یہ چاہیے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر اب بندے کی کوالیفکیشن پوری ہے گریجویشن مانگی جی پی ایم ایس کے اندر ایزام ہے جیسے گریجویشن مانگی ہوئی ہے اب پی ایم ایس کے اندر گریجویشن مانگی ہوئی ہے ایک بندے نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہے تو کوالیفکیشن تو ہو گئے ہیں پوری اب اس کے نمبر کانٹ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جناب اس کے اندر چاند لوگ جو ہے وہ فیدہ ہوتا ہے باقی لوگوں میں فیدہ نہیں ہوتا جو لہذا جناب باقی جیسے کمیشن کر رہے ہیں پنجاب پلوسرک کمیشن کو بھی یہ چاہیے کہ اس اقدام کو ختم کریں صرف ریٹن کے مارکز کاؤنٹ کریں اور صرف اور صرف ریٹن کے علاوہ اس کے پاؤنٹ کریں انٹرویو کے انٹرویو کا سو نمبر ہوتا ہے ریٹن کے جو چاہے مطلب ہے وہ نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل لوگ میں سے دو پر ڈیوائیڈ کی جاتا ہے اور ٹوٹل فارمولر کے نمبر بناتی جاتا ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو تفریق ہے یہ ختم نہیں ہوگی تو گریب لوگوں کے ساتھ اور جو مہنتی لوگ جا سارے بندے تو مطلب اٹاپر نہیں ہو سکتے پوزیشن ایک یا دو نے لینی ہے لہذا اس لیے ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہے جو مجیورٹی میں آ جاتے ہیں تو مجیورٹی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں انہیں لاعمال امتائیں تاکہ پی پی ایسی کے یہ جو انجسٹس ہے اور یہ جو ایک چیز چل رہی ہے اس کے اوپر جو آپ نے آج جب تک نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ کے ساتھ یہ نا اتحافی ہوتی رہے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی پی ایسی کو چاہیے کہ اکیڈمیک مارکس جو ہے وہ ختم کریں اکیڈمیک مارکس کو ختم کرتے ہوئے پی پی ایسی کو چاہیے کہ جناب اس کے اوپر اپنا ایک وہ بنائے جس طرح ریٹن مارکس ہوتے ہیں ریٹن مارکس انٹرویو مارکس اس کے اوپر بنائے جائے تو یہ جناب اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال میں دیتے ہیں لیکچر آر انگلیش کے اوپر آپ نے اپلائی کیا ہے آپ کے میٹرک میں پچاس پرسنٹ نمبر ہے پچاس کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائیں گے دو شریعہ پانچ آپ کے ایف ایسی کے اندر نمبر ہے فارزنپل جی ساٹھ پرسنٹ سات سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ چار شریعہ دو آپ کے بی اے کے اندر نمبر ہے جی اسمبل دے رہا ہوں آپ نے بی اے کے اندر نمبر لیا ہے ستر پرسنٹ تو ستر پرسنٹ اب یہاں ڈویین کیسے ہوگی یہاں ڈویین یہ اٹھائیس نمبر والی جو ڈویین ہے بی اے کے اندر پھر گیارہ نمبر بنیں گے اور ایم اے کے اندر سترہ نمبر بنیں گے یعنی آپ کے بی اے کو یہاں ملٹیپلائی کیا جائے گا کہ بی اے کے نمبر آپ اسی پرسنٹ لیا ہے اسی درب گیارہ بٹا سا ہو اور ایم اے کے اندر اگر آپ نے ستر پرسنٹ نمبر لیا ہے سترہ ذرب اسی نمبر لیا ہے ستر پرسنٹ ذرب سترہ بٹا سا ہو یعنی پھر بی اے کے اندر گیارہ نمبر ہو جائیں گے اور ایم اے کے اندر جو ہے سترہ نمبر ہو جائیں گے اگر آپ کی میٹرک ایفے بی اے اور ایم اے ہے تو پھر بی اے اور ایم اے کے بی اے کے گیارہ نمبر اور ایم اے کے سترہ نمبر کو اٹھو گے باقی اوپر یہ ہی رہے گا لیکن پرسنٹیج سے درد دی جائے گی تو یہ ایک کالکولیشن ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس چینل کی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو بھی جہاں پہ نیو سٹوڈنٹ موجود ہیں اس چینل کو آگے جو ہے شیئر کریں گے اور تینکیو بری مچ جناب بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کے دوبارہ دونوں میں تب سے اللہ حافظ